سوال یہ ہے کہ آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلان قانون پارلیمنٹ کا عدلیہ نے اس لیے ختم کر دیا اس جواز پہ ختم کر دیا کہ یہ آئین کی کسی شک سے متصادم ہے نال انوائیڈ قرار دے دیا اور ایسا اس پہ کوئی کوئی چیز ایسی نکال لی گئی کہ آئین کی فلان شک سے یہ متصادم ہے اور اس کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے ہوتا چلایا ہے اور ہم اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں یہ عدلیہ کا حق بھی ہے تشریح بھی کرنا اور قوانین کو دیکھنا اوکے اب قانون جب بنتا ہے تو اس میں ایک لمبا پروسس ہوتا ہے آپ لوگ جو اکثر ریپورٹنگ کرتے رہتے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح ایک قانون آتا ہے پھر کس طرح ویٹ ہوتا ہے کس طرح لا منسری دیکھتی ہے کس طرح وہ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے کس طرح دو ایوانوں میں جاتا ہے کس طرح وہ پاس ہوتا ہے ایک لمبا پروسس ہے تین سو بیالیش اور تین سو اڑتیس ارکان ہیں اگر نیشنل انسیملی کی یہ سو کے قریب وہ ہیں تو یہ ساڑھے چار سو کے قریب کے جو لوگ ہیں یہ اس کو دیکھتے ہیں اور اسے پاس کرتے ہیں یا اسے ریجیکٹ کرتے ہیں تو میں دوبارہ سے اپنا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں سٹریس اسی پر کرنا چاہتا ہوں اور میری اس پریس کانفرنس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ کیا ہمارے بنائے ہوئے قانون کو جو اتنی لمبی ایکسرسائز کے بعد پارلیمنٹ منظور کرتی ہے اس میں ایک یا دو یا تین یا چار یا آٹھ جد یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے متصادے میں ہم مان لیتے ہیں ہم اس قانون کو یا تو اڑا دے اڑ جاتا ہے وہ خود ہی یا ہم ترمیم کر لیتے ہیں آج یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے اس قرآن عرضی کے اندر کہ عدالت بھی جو تیرہ یا چودہ یا پندرہ یا سترہ ججوں پر مشتمل ہے اس کا کوئی بینچ چھوٹا یا بڑا بینچ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے کیا عدالت کے جج صاحبان ہماری طرح پارلیمنٹیرینز کی طرح انسانوں میں سے ہیں غلطی کر سکتے ہیں یا وہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبروں کا قبیلہ ہے جسے غلطی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں ایک سے زیادہ بار ہوا ہے بار بار آئین کو توڑا گیا ہے اور بار بار دوہزار سترہ کے قانون کو توڑا گیا ہے الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا ہے تو اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اس کی اصلاح کر دیتی ہے سو بسم اللہ عدلیہ جب ایک بہت بڑی غلطی کا مرتقب ہو جائے اور ایک غلط فیصلہ جو آئین سے برائے راست متصادم ہو وہ سامنے آ جائے اس کے معرکات کیا تھے اس کے اسباب کیا تھے وہ مکمل انصاف کا نظریہ تھا ضرورت کا نظریہ تھا سہولت کا نظریہ تھا اس سے بیس نہیں ہے ایک فیصلہ جس پہ اجمائے امت ہوتا نظر آتا ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ ٹھیک ہے غلط ہوگا لیکن عدالت کا فیصلہ ہے ماننا پڑے گا ہم مانتے ہیں اس اصول کو لیکن آج یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ جب ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے عدلیہ اگر وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا یہ ہے وہ سوال جو میں رکھنا چاہتا تھا بڑی تفصیل اس میں بیان میں کر سکتا ہوں دیکھئے اس فیصلے کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو انہونی ہیں آئین کہتا ہے کہ تین دن کے اندر وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور یہی اس کی وضاحت کرتا ہے آرٹیکل جو ہمارا الیکشن ایکٹ سترہ ہے انہیں تین دن کے اندر کوئی پارٹی جائن کرنی ہے اس کی لاجک ہے تاکہ وہ اسیمبلی میں جانے سے پہلے پہلے اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں اور ہارٹ سٹیڈنگ ہانا شروع کر دیں جا کے کہ جی کبھی اس کو ووٹ دیا کبھی اس کو ووٹ دیا ہم آئین تین دن دیتا ہے قانون تین دن دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ یا تو کوئی پارٹی جائن کر لے یا انڈیپینڈنٹ رہے اب بوجود جو لوگ اسی کے قریب انڈیپینڈنٹ آئے وہ ہوشمند لوگ تھے انہوں نے برزا اور رغبت اپنی مرضی کے ساتھ ایک پارٹی جائن کر لی جس کا نام تھا سنی اتحاد کانسل اب اس میں وہ چلے گئے اب آئین کے مطابق انہوں نے وہ ایک ایسے پنجرے کے اندر چلے گئے جو بند ہو گیا آئین اس پنجرے کو پانچ سال کے لیے بند رکھتا ہے نہیں کھولتا اس کو وہ کہتا ہے آپ نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا ہے اگلے پانچ سال آپ آزاد رہیں گے اگر آپ نے پارٹی جائن کر لیے اگلے پانچ سال آپ پارٹی میں رہیں گے اب اس آئینی شک کو یا اس آئینی ذابطے کو یا اب اس آئینی شرط کو اس آئینی جو ایک سسٹم ہے اس کو آپ توڑ دیتے ہیں آپ وہ تالہ کھولتے ہیں پنجرہ کھولتے ہیں جو آئین اجازت نہیں دیتا اور پندوں کو کہتے ہیں باہر آجاؤ وہ باہر نہیں آسکتے ہیں قانونن اور آئینن نہیں آسکتے اور آپ نہ صرف ان پنچیوں کو باہر نکالتے ہو انہیں یہ بھی کہتے ہو کہ اڑان بھرو اور ادھر بھی نہیں جانا اور ادھر بھی نہیں جانا اور ادھر بھی نہیں جانا صرف ایک خاص آشیانے کی طرف چلے جانا ہے پی ٹی آئی کے آشیانے میں جا کے بیٹھ جاؤ what is this یہ کونسا آئین ہے یہ کونسا قانون ہے کونسا ذابطہ ہے اور پھر جب آئین تین دن کہتا ہے جب قانون تین دن کہتا ہے آپ پندر دن کہاں سے لے آئے اور آئین تین دن کہتا ہے یہ پندرہ working days کہتے ہیں جو پھیل کے بیس پچیس دن ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے اختیار ہوا یہ اختیار اگر آپ نے لے لیا ہے تو آپ نے غلط لیا ہے موسیقی